سورہ مزمبل میں فرمایا گیا کہ نفس یہ بہت خطرناک چیف ہے بہت خطرناک ہے اس کی مثال کتے کی سی ہے نفس کی کتے کی سی ہے اگر کسی برتن میں مو ڈال دے تو ناپاک ہو جاتا ہے سات مرتبہ دھولے بگر پاک نہیں ہوتا اور ایک مرتبہ مٹتی سے کوئی کتہ اگر برتن میں مو ڈال دے تو جب تک سات مرتبہ نہ دھولا جائے تب تک وہ برتن پاک نہیں ہوتا بعض عورتیں وہ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے پہلے وہ گھر کے سارے برتن لا کر کے گھر کے سامنے رکھ دیتی تھی اور کتے آ کر کے اس میں چاٹ کر کے جو کھانا وانا ہوتا تھا کھا کر چلے جاتے تھے اور یہ عورت کامچور اس طریقے سے ایک دو مرتبہ دھول کر کے اس کو گھر میں رکھ دیتی تھی اسی میں اپنے شہر کو کھانا دے رہی ہے اپنے بچوں کو کھانا دے رہی ہے کچھ کھانا گا رہی ہے جبکہ اس برتن کو سات مرتبہ دھولے بگر اور ایک مرتبہ مٹی یا صاحبوں سے دلے بغیر برطن پاک نہیں ہوتا تو نفس کی مثال کتے کسی ہے یہ اگر موہ ڈال دے کسی چیز کے اندر تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کو شریعت کا پابند دھیرے دھیرے بنا کر کے معلم بنا دیا جائے ٹرینڈ کر دیا جائے تو اس کا مردار حلال ہے اگر بسم اللہ پڑھ کر کے معلم کتے کو چھوڑ دیا جائے اور شکار کو مار ڈالے تو بگر زباہ کیے ہوئے حلال ہے تو نفس کی مثال کتے کسی ہے اس کو ٹرینڈ کرو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو پابند بناو اگر نفس یہ کہے مججد میں نہیں جانا گھنڈی پڑ رہی ہے مججد میں جاؤ نفس کو معلم بناو ٹرینڈ کرو ٹرینڈ کرنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے کتے کو لیکن آخر میں جب ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنے کابو میں آ جاتا ہے جب تک ٹرینڈ رہی ہوتا یہ کابو سے باہر رہتا ہے ٹرینڈ کر دو پھر اس کے بعد اگر یہ مردار کو پر چھوڑ دیا جائے تو اس کا مارا ہوا مردار بھی حلال ہو جاتا ہے جبکہ معلم نہ ہو تو اس کا مردار حرام ہے تو نفس کو کنٹرول کرنے کے لئے سب سے بہترین طریقہ بتائے گا کہ رات میں تحجید پڑھو رات میں اٹھو یہ رات میں اٹھنا تحجید پڑھنا یہ نفس کو سب سے زیادہ کچلنے والا ہے نفس کو سب سے زیادہ کٹو لہذا اگر نفس کو ٹرینڈ کرنا ہے معلم بنانا تو اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے نفس کی مثال کتے کیسی ہے اس سے معلم کرنا ہے اب معلم بنانے کا طریقہ بتایا گیا کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے تحجید پڑھے تحجید میں اٹھنے کی وجہ سے نفس معلم ہو جائے گا دھیرے دھیر اس کے کنٹرول میں آ جاتا ہے